لسانی یفقہ قولیم امبادو فاعوز باللہ السمیئی العلیم من الشیطان الرجیم باللہ فعبد وکم من الشاکریم اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فعبد میری عبادت کرو وکم من الشاکریم اور قدردان لوگان دیویچ شامل ہو جاؤ صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و سناء اللہ وحدہو لا شریک دی ذات پاک واسطے خاصے بے شمال لا تدادو تو سلام آمینہ دلال پیکرِ حسن و جمال صحبِ شرفِ کمال پوری کا اناد دے سردار جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی واسطے اللہ اور سپیکر باندھو منتو پہلے جڑے ساتھی جڑے احباب دکانہ تے کرانتے کاروبار اندر مسروف نے ایدھر ادھر پھر رہنے انہاں گے گزارے سے بڑے عدب دے نال اللہ دے کارویچ آ جاؤ فاساؤ الہ ذکر اللہ اللہ دے ذکر وال دوڑاو اللہ دے ذکر وال ناساؤ اللہ دے کارویچ آ جاؤ فریضہِ جمعہ باوقت ادا کرو جڑے سامین پہلے آگا نے اللہ انہاں دا قدم قدم آنا قبولو منظور فرمائے میرے معزز سامین حضرات آج دے اس عظیم شان خطبہِ جمعہ اندر جس معزونوں جس انوانوں میں تساں احباب دے سامین بیان کرنا جانا او ہے اللہ اپنے بندیاں تے کڈا قبردان ہے اللہ اپنے بندیاں تے کنہ مربان ہے انشاءاللہ قرآن ویچوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان ویچوں تساں احباب دے نظر انوان کرنا چانا دعا ہے اللہ رب العزت میں نو سنا کے تو تساں نو سن کے سانو سارینو اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے بائیو دوستو سدھی سادھی گال لے جڑا بندہ عمل کرے گا او کامیاب ہو جائے گا جڑا عمل نہیں کرے گا او برباد ہو جائے گا زلیل ہو جائے گا او دے واسطے جہنم او دے واسطے مقدر بن جائے گی اس واسطے ہمیشہ اللہ کلو توفیق منگیا کرو اللہ سانو جووی نبی پاگدہ فرمان علی شان سنیے اور اللہ تعالیٰ دے قرآن دی آیت سنیے او دیتے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے میں قرآن پاک دی سورت زمر آیت نمبر چھارٹ سورت زمر آیت نمبر چھارٹ تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمائیے جس دن اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو ارشاد فرمایا کہ محبوبہ اعلان کر دیو حکم فرما دیو بللہ فابد پس اللہ دی ہی تسی عبادت کرو پس اللہ دی ہی عبادت کرو جڑا اللہ تہاں نو پیدا کرنے والا وَقُم مِنَ الشَّاکِرِينَ اور تسی قدر دنہ بے وچہ شامل ہو جاؤ تسی قدر دان بن جاؤ اللہ تہاں دیتے بڑا قدر دانے اللہ تہاں دیتے بڑا مربانے پر تسی اللہ دا شکریہ دا کرو شاکرین شاکرین لوگاں دے وچہ تہاں دا شمار ہو جائے میں انشاءاللہ اے ہوئی ٹوپک اے ہوئی موضوع تساں دے سامنے رکھنا چاننا کہ کسے کوئی ساڑھے تے احسان کرے کوئی ساڑھے نہ لیکی کرے او دا احسان یاد رکھنا چاہیدہ بلکہ او دا شکریہ ادا کرنا چاہیدہ او دا شکر گزار ہونا چاہیدہ تے اللہ رب العزت دے ساڑھے تے بہت بڑے احسان نے اللہ دے ساڑھے تے بہت بڑے فضل نے اللہ دے ساڑھے تے بہت بڑے کرم نے عصیمی اللہ دے شکر گزار بن جائیے فابد اور خالصتا اللہ پاک دی ہی بادت کرنوالے بن جائیے اللہ مینو توانو عمل دی توفیق آتا فرمائے آؤ اللہ کنہ قدر دانے میں بات شروع کرنا چاہنا میرے اور تُساندے پیر و مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا حدیثہ سن دے جانا فرمو داد سن دے جانا ایک واج کے پنیا مینٹا تے جمعہ ختم ہو جانا پورے ڈیڑھ بجے جماعت کھڑی ہو جانی ہے اس تھوڑے جے حساس وقت دے اندر توجہ کرو میں عمل دیاں باتا زیادہ دسنا جانا سن کے اللہ کنو عمل دی توفیق بھی منگنی ہے میرے اور تُساندے پیر و مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رائی تُو راجلن فیل جناتی محبو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جی دو میں مرائی تے گیا جی دو میں جنتی سیر کی تیئے میں ایک بندہ دیکھے آئے وہ جنتی اندر چھالا مہردہ ہویا نظر آیا بڑا خوش نظر آیا ہے اللہ ہو اللہ 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 دے محبو پیغمبر فرما دے نے میں حضرت جبریل نو پوچھے آئے اے جبریل اے کیڑا بندہ اے جیڑا بڑیاں چھالاں پیاں ماردہ بڑا خوش ہو رہے آئے اے جنتی اندر بڑیاں موجاں پیاں ماردہ اے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا محبوبہ اے اے بندہ اے جنہیں دنیا تے رہ کے انجھ کر کے رستے دے ویچ ایک کانٹے دار درخ سی اندھیاں تینیاں سڑکتے لگ رہیاں سی اس بندے نے درخت نو کٹ کے اس کانٹے دار تینیاں نو پرے کر دیتا ہے اللہ پاک اس بندے تے اے ناراضی ہویا اللہ پاک اس بندے تے اے ناراضی ہویا اللہ پاک نے اس بندے نو معاف کر کے جنت آتا کر دیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو عمل چھوٹا ہے لیکن عجر بہت بڑا ہے عجر ہے عجر بہت بڑا ہے احسانوں بھی نیکیاں کرنیاں چاہی دیاں نے انہیں دیکھے نا نیکی کیتی احسان کیتا ہے جڑے مسافر گزر رہنے انہاں واسطے رستہ صاف کیتا ہے اللہ نو عیدی نیکی اینی پسند آئیے اینے سارے گناہ اللہ نے معاف کر کے تے جنت دا داخلہ آتا کر دیتا ہے جبریل فرماندین محبوبہ اس واسطے بڑا خوش ہے اللہ نے اینی قدر کیتی انہیں بندیاں واسطے اللہ دی مخلوق واسطے رستہ صاف کیتا رستے انہوں صاف کر کے اللہ اف اکبر اللہ نے اینی قدر کیتی اینی قدر کیتی اللہ نے انہوں جنت آتا کر دیتی سبحان اللہ اللہ میں نو تینوں ایسے آمال کرنے دی توفیق آتا فرما دے ہوئے آئیے میرے معزز آمین اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر فرمایا فرمایا سایج ظلہ شاکرین میں نیکی کنوالے آنوں میں نیکی کنوالے آنوں بڑی آلہ جزا آتا کرنا جڑے بندے نیکی کردے نے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر فرمایا سایج ظلہ شاکرین نیکی کنوالے آنوں میں بہتر جزا آتا کرنا جڑے نیکی نہیں کردے قرآن انہوں نے فیصلہ دے سے ہے انہوں نے ذکر گیتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا قتل الانسان ماں اکفرہ قتل الانسان ماں اکفرہ حلاق ہو جاوے حلاق ہو جاوے جڑا بندہ ناشکرائے نیکی نہیں کردہ بہتر عمل نہیں کردہ نیکی والے عمل نہیں کردہ ناشکریاں کرنے والا اللہ نے بے شمار نمتہ آتا کی دیانے قدی اللہ دی نماز نہیں پڑھدہ اللہ دی عبادت نہیں کردہ روزے نہیں رکھدہ قرآن نہیں پڑھدہ تلافتہ نہیں کردہ بڑیاں دہترام نہیں کردہ والدین دہترام نہیں کردہ اللہ دیا نمتہ کھائی جا رہے آئے اللہ رب العزت نے فرمایا کتیلال انسان ماں اکفارا اے بندہ جڑانا شکرائے حلاق تے ایسے بندے واسطے اللہ اکبر قبیرہ میرے معزہ سامین ہمیشہ شکر اللہ دا آدھا کرنائے والدین نے سان کی تین والدین دے جناب شکریہ آدھا کرنے آئیے ذرا کے چلئے اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں باللہ فابد وکم من الشاکرین میری عبادت کرو نار شکر گزار بن جاؤ شکر گزار بن جاؤ آئیے میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہم وآلہم تُساں احباب دیسان میں پیش کرنا چانا صحیح حدیث نبی پانک علیہ السلام نے فرمایا مانو سانا علیکم معروفا جڑا بھی کوئی بندہ تو اڈے تے نیکی کرے تو اڈے نال احسان کرے تو اڈے نال اچھا سلوک کرے محبوب پیغمبر نے فرمایا علیکم معروفا ففعلو نیکی کردائے احسان کردائے خیر کردائے فرمایا تُسی ایدی نیکی دا بدلا اید مطابقی ادا کرو کسے نے نیکی کیتی ہے کسے نے احسان کیتا ہے فرمایا تُسی اُن دا بدلا جتاو اُن دا بدلا اُن دا بدلا جتاو جنہیں تو اڈے نال نیکی کیتی ہے جنہیں تو اڈے نال احسان کیتا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تُسی بدلا نہیں جتا سکتے تو اڈے کو طاقتنی استاعت نہیں فرمایا فر کم از کم اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَدْعُوا لَهُوا فِرْ اُو دے واسطے دعا کرو فر اُو دے واسطے کی کرو دعا کرو کس دے واسطے جنہیں تو اڈے نال احسان کیتا ہے احسان کیے ایک بندے نے ضرورت پیسے ہندی دوسرے بندے گل جاندہ کہندہ یار اے پریشانی تے میں تنواد دے مطابق دے دیاں گا اون پیسے دے چھاردہ احسان کردہ کنہ مجبور ہے اُو دے مجبوری دے کے اللہ اکبر تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اکتہ اُو دا وادہ اُو دا وادہ پورا کرو فر اُو دے احسان جتاؤ جڑا جنہیں تو احسان ہویا جنہیں احسان کیتا ہے او نہیں پلکلی تے احسان کیتا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے حرمایا اگر احسان جتان دا توڑے گل اس طاعتے طاقت نہیں فَدْ اُو لَهُ فِرْ اُو دے واسطِ خیر دی دعا کرو اللہ سونے آہ جنہیں میرے نالے سان کیتا ہے جنہیں میرے نالے کی کیتی ہے اللہ سونے آہ یہ نو مواف کر دے اللہ انہیں نمازہں قبول فرمالا ہے اللہ انہیں کبیرہ سگیرہ دنا مواف فرما دے محبوب پیغمبر نے فرمایا فَدْ اُو لَهُ فَدْ اُو لَهُ مسئلہ یاد کر لاؤ او دے احسان دا بدلاؤ او دی دعا نن دعا دےو کو خیر دے جملے بولو اللہ دے سنے التجا کرو اللہ جنہیں احسان کی تا انہوں بہتر بدلاؤ آتا کر دے آئیے میرے معزز آمین اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنو محبوب پیغمبر نے فرمایا لَا يَا شُکُرُ اللَّهُ مَن لَا يَا شُکُرُ النَّاسَ جیڑا بندہ بندیاں دے شکر آدھا نہیں کر دا بندیاں دے شکر یہ آدھا نہیں کر دا فرمایا لَا يَا شُکُرُ اللَّهُ اللہ دے کیا جے شکرانے آدھا کرے گا جیڑا بندے بندے نال ناب دعایاں کلمیں نہیں دے سکدا اللہ دے نبی اسلام نے فرمایا لَا يَا شُکُرُ اللَّهُ اللہ دا وی شکریہ آدھا نہیں جے کار سکدا اللہ حقیقتا ہے وی انجی جیڑا بندے بندے نیو کہندہ کہندہ یار تیرا بڑا شکریہ ہے اللہ تیرے جزا دے بہتر جزا دے اللہ نے تا ہزار نیم تا بندے نو اتا کی تھی جڑیاں روز اسی کھا رہے ہیں کھانا کھانے ہیں روٹیاں کھانے ہیں پانی پینے ہیں اللہ نے صحیح دیتی تندرستی دیتی ہے اللہ نے ہت پیر دیتے نے چلنواستے اللہ اکبر دیکھنواستے اکھان دیتیاں نے اینا دیاں قدران پچھو جنہ کو اے نیمتاں کوئی نہیں جنہ کو اے احسان کوئی نہیں جڑے اکھان دیاں نیمتاں تو محروم نے کنا دی سنائی تو محروم نے اکھان دی بھنائی تو محروم نے اور صحیح تندرستی تو محروم نے اونا نو پچھو اگر اللہ نے سب کچھ دیتا ہے تو پھر اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ دا حسان ادا بدلہ یاد رکھنا ہے اللہ اکبر قبیرہ آئیے میرے معزز آمین اللہ منو تینو عمل دی تو فیقہ تا فرما دے اللہ بڑا قدر دانے اللہ دی ذات بڑی قدر دانے جڑا اللہ دا اکوری شکریہ ادا کردائے اللہ انہوں ہور نیمتہ آتا کردائے تو جڑا کھا دی اندہ کھا دی اندہ نیمتہ استعمال کیتی جاندہ اللہ دا شکریہ دا نہیں کردہ اللہ انہوں دے روزی نو تنگ کردائے اللہ انہوں دے معاملات انہوں دے زندگی نو تنگ کردائے اللہ انہوں دے کلو برکتا اٹھا لیندے آئیے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو انہوں ایک واقعہ سنانا جانا نبی پاک نے صرف اپنی امت نو پیغام نہیں دیتا بلکہ بزاتے خود عمل کر کے دسیاں بزاتے خود عمل بھی کیتا ہے بزاتے خود پریکٹیکل کیتا ہے اپنی امت نو نہیں کیا قدردان بن جاؤ بلکہ آپ سب تو زیادہ دنیا تے قدردان بن کے آئے اگر کسے نبی نبی علیہ السلام دے نال کسے صحابی نے نیکی کیتی احسان کیتا نبی علیہ السلام نے بہتر بدلا دیتا ہے او دے واستے بہتر سوچے آئے او دے واستے بہتر دعاوان کیتیاں نے اے میں واقعہ سنانا چانا صحیح البخاری شریف اندر حدیث پاک موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دیراوی نے بیان کر دے لے میں ایک دن اپنی خالان میں مونہ دے کر گیا ہوا اوز دن رب و ربی اللہ دے نبی علیہ السلام او درسن محبوب علیہ السلام نے رات گزارینا اللہ اکبر اپنی بیوی دے کر حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن دے نے انج کر کے میں نو پتہ سی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات نو اٹھ کے تحجد پڑھنی ہے رات نو اٹھ کے اللہ دی باد کرنی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن دے نے میں عدی رات نو اٹھنا واہ میں انج کر کے ایک مٹکے دے اندر پانی پر دینا اللہ دے نبی اٹھ کے وضو کرنگے انج کر کے میں مسلحہ بھی بچھا دینا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھنی تحجد پڑھنی نفل پڑھنے نے اللہ دی باد کرنی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے چھوٹی جی عمرے بچپندہ دورے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے انتظام کر کے تسو جان دے نے تحجد پڑھنے نویا اللہ دے نبی انہیس سلام نیتوں بیدار ہوئے نے آپ انج کر کے وضو کرنگاستے اٹھے نے دیکھیا مشکیزے دی اندر پانی موجودے مسلحہ بھی موجودے اللہ دے نبی انہیس سلام نے انج کر کے وضو کی تحجد پڑھئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ویچ اپنی خالہ مہمونہ نو پوچھیا نی مہمونہ اللہ نبی انہیس سلام نے اپنی سوجہ نو پوچھیا سجدنا عبداللہ بن عباس دی خالہ حضرت مہمونہ دے کلوں پوچھے آئے اے میری اے مہمونہ میں نو دسنا اے مشکیزے دے اندر پانی کنے پڑھ کے رکھے آئے حضرت مہمونہ کہنے دیئے اے سجدنا حضرت عبداللہ بن عباس نے رکھیا سبحان اللہ اے جے بچے صحابہ دا دول آج کال جساڑے بچے سو بازہ مارو فیروں نہ گال سننی اے دے کچھ چھوٹی جو عمر ہے سجدنا حضرت عبداللہ بن عباس اکھو رضی اللہ تعالی انہی نے پانی پار کے بڑی اچھی نبی پاک واسطے نیکی کی تھی نبی اسلام بڑے راضی ہوئے اور میں مہمونہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بلایا جائے بلایا گیا محبوب علیہ السلام نے حدیث پاک دے بخاری دیا دی نبی اسلام نے ایک ہاتھ اپنے حضرت عبداللہ دی پچھے سیر دے پچھے رکھیا ایک کو دے تھوڑی دے رکھیا حضرت عبداللہ بن عباس دا نبی پاک نے اپنے سونے ہونتا دے نال بوسا لیا سبحان اللہ محبوب بڑے راضی ہوئے آپ نے اپنا اپنے اس صحابی دا بوسا لیا اللہ دے نبی بڑے راضی ہوئے ہوں جیڑا تھک حضرت عبداللہ بن ابباغ دے ہونتا نلگا اللہ دے قسمیں اسے تھک دیا کہ نیا برکتہ ہونے گی اللہ بن نبی اسلام نے فرمایا اے عبداللہ اللہم علم القرآن پھر کہہ دے ہو اللہم اے اللہ علم القرآن اللہ سونے آج جیڑا قرآن تم میرے تے نازل کیتا ہے اللہ حضرت عبداللہ بن ابباغ سنو اس قرآن دی تعلیم سکھلا دے نبی پاک نے دعا دیتی ہے آپ نے خیر دی باب اور خیر دی دعا کیتی ہے قرآن دی دعا دیتی ہے اللہ ہم علم القرآن حضرت عبداللہ دے بارے غور نہ سنے آجے توجہ نہ سنے آجے حضرت عبداللہ نے سا نبی پاک تے کیتا نبی پاک نہ محبت کیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ بن عباس دے ساندہ بدلہ نبی پاک نبی پاک دعا کیتی ہے اللہ اس عبداللہ نو قرآن دا علم آتا کردے اس دین دی سمجھ آتا کردے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چودہ سال دی عمر ہوئی چودہ سال دی عمر حضرت عبداللہ بن عباس دی حضرت عبداللہ بن عباس حافظ قرآن بن گئنے مفسر قرآن بن گئنے قرآن دا ترجمہ بھی پر لے آئے قرآن دی تفسیر بھی پر لیے احادیث دا علم بہت زیادہ چودہ سال دی عمرے آج دا چودہ سال دا بچہ ہوئے انہوں آیت القرصی دا ترجمہ نیوندہ آج دا چودہ سال دا منڈا ہوئے انہوں نماز دا ترجمہ نیوندہ انہوں روز مرادیاں دعاوا یاد نہیں ہوندیاں دیکھو ذرا غور کرونا مفسر قرآن بنیاں قرآن دا ترجمہ بھی سکھ گانے حافظ قرآن بن گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ ہوتا علانہ قربان جاواں صدق جاواں صحابہ اکرام دے اندر اگر کوئی مسئلہ زیر بیس آ جانا سجدنا حضرت عبداللہ ابن عباس دے کولا کے مسئلہ پوچھ کے تے انہوں دا حل کرا لیندے نبی پاک دی دعا دی برکت سی نبی پاک دی دعا حضرت عبداللہ نے نبی پاک نہ لحسان کیتا سی لیکن نبی پاک نے ان دا بدلہ جدکایا ہے وہ درا بدلہ دیتا ہے وہ دے واسطے دعا کی تھی ہے قرآن کہہ رہے ہیں نا بلی اللہ فابد وَقُمْ مِنَ الشَّاگِرِينَ اللہ فرمان دے لیں اللہ دی ہی عبادت کرو اور قدردان بن جاو اللہ دی ہی عبادت کرو اور قدردان بن جاو اللہ دی قسم بہت بڑا جملہ اللہ نے آکھیں قرآن دیں آپ جیسے کوئی ساڑھے نہ احسان کرے کوئی ساڑھے نہ نیکی کرے کوئی ساڑھے نہ الخیر کرے اسی او دی نیکی پول جانے اسی اندہ حیاء او دہ عدب او دہ احترام کرنا پول جانے لیکن پولنا نہیں اللہ کہندہ نے فابد میری عبادت کرو مِنَ الشَّاگِرِينَ اور شکر گزار بندیاں دے وچ شامل ہو جاؤ شکر کرنے والے بن جاؤ اللہ میں مُتِ نُو عمل دی توفیق آتا فرما دے آئیے ذرا میرے معزز آمین میں بخاری دا واقعہ سنانا چانا حدیث مصطفیہ حدیث اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا کافلہ جارے آئے ایک جہاد سفر دروانہ ہوئے ایک علاقے وال جارے آئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا کافلہ ایک مقام تے پہنچے آئے اس مقام تے پہنچے نہیں او تھے پانی میسر نہیں ہے حضور کرنواز تھے پانی کوئی نہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی المرتضان رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا علی سونیا پانی دا انتظام کرو پانی تلاش کرو پانی مل جاوے بخاری دعویٰ کے آجے حضرت علی المرتضان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دیگر دو تن صحابہ نالے پانی تلاش کرنا شروع کر دن دنے پانی نہیں مل رہا انج کر کے ایک بی بی آ رہی ہے اونتے سوارے انجناب دو مشکیزے رکھے ہوئے نے انج کر کے اونتے سوارے حضرت علی المرتضان رضی اللہ تعالی انہوں نے اس بی بی دے اونتی مہار پکڑ لیں یہ روک لیں دینے یہ بی بی کہنی میرا رستہ کیوں روکے آجے میری سواری کیوں روکی جے حضرت علی المرتضان رضی اللہ تعالی انہوں کہن دینے نہیں بی بی سانو ایتا دسنام اجڑا پانی دے مشکیزے لے کے آ رہی ہے ایک ہی تھو لے کے آ رہی ہے سانو پانی دی ضرورتے پانی دی ضرورت پیش آگئی ہے یہ بی بی کہن دیئے اللہ والے ہو میں پانی بڑی دھوروں لے کے آ رہی ہیں فرمایا کنی کو دورے فرمایا تُسی ہون ایتھوں نکلو اس مقام تے پانی لینواز تے تے کل ایس تین تُسی ایتھے پہنچو گے ایڈا لما سفرے حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ انہو کہن دے لے تو انج کرنا ساڑے محبوب مبی دے کول آنا ساڑی گل سن لت پھر چلی جاویں یہ بی بی آ جان دیئے انج کر کے نبی پاک علی السلام نے اس بی بی نوکے آئے ایک دفعہ مشکیزہ دینا پانی دی ضرور دے اس بی بی نے مشکیزہ دے دیتا اللہ دے نبی علی السلام نے اید اوپروں انج کر کے پانی تم کپڑا اتاریا تے پانی دے اندر محبوب علی السلام نے اپنا ہاتھ ڈبویا ہے محبوب علی السلام نے نال برک دی دعا کی دیئے اللہ کو لو برک دی دعا کی دیئے اللہ دے نبی صلی اللہ علی السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ہون اپنے اپنے برطن لے کے آ جاؤ یہ تھو پانی لے لگو انج کر کے اس دیگر صحابہ نے اپنے اپنے مشکیزے پکڑے نے اپنے اپنے برطن پکڑے نے پانی لے کے جا رہے نے غزو واسطے پانی لے آو حتیٰ کے کسے نے غسل واسطے بھی پانی لے آئے کئیان صحابہ نے غسل وی کر لیا اپنیا اپنیا جگہاں ٹھکانیاں تے جا کے علی المتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دگر صحابہ نے انج رج کے پانی وی پیتا ہے محبوب علیہ السلام نے جنہ وی پانی دی ضرورت سی آپ نے پانی حاصل کر لے آئے انج کر کے بخاری دی اندر لکھے آئے جڑا بی بی دا مشکیزہ سینا یہ دے وی چومی پانی باہر اچھل اچھل کے آ رہا انہی برکت انہی برکت جدو پانی دی حاجت پوری ہو گئی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے سیہاں بہن انج کرونا اس بی بی نے ساڈے نال نیکی کی تھی ہے ساڈے نال احسان کیتا ہے ساڈے نال حسن سلوک کیتا ہے دوسری انج کرونا تو آڈے کل جو جووی چیزہ کھانو ہے نے تو آڈے کل جو جووی اشیا ہے نے جو جووی چیزہ تو آڈے کل مجود نے بخاری دی اندر لکھے آ کسے نے کھجورہ پیش کی تھی کسے نے سطو پیش کی تھی کسے نے شہد پیش کی تا دگر جنیا جنیاوی چیزہ ہیں سی محبوب علیہ السلام نے انج ایک گھٹڑی بنا کے بن کے تے بی بی دے اونٹ تے رکھ دیتی ہے اللہ دے نبی فرمان دینے تیرا بڑا شکر ہے تیری وجہ تو سانو پانی ملیا لیکن پانی دین والا کون ہے بخاری دے الفاظ نے فرمایا والا کین ساکا اللہ پانی دین والا اللہ ہے لیکن پانی پچان واسطے اللہ نے تینوں سبب بنا دیتا ہے پانی اللہ نے دیتا ہے لیکن پانی ساڑھے تک پچان واسطے سبب اللہ نے تینوں بنایا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میرے گل سن لو فرمایا دیگر بستیاں تے اسی جناب حملہ کر رہے ہیں جہاد واسطے فتح کر رہے ہیں لیکن اے یاد رکھ اس بی بی کو لو پیندہ پتہ پچھ لو اس بی بی دے پیندے تسی حملہ بھی نہیں کرنا اللہ فکر نبی پاک نے اس بی بی دا احسان ویکھو کنی قدر کی تھی آپ نے فرمایا اے جڑے پیندی بی بی ہے اٹھے جا کے تسی حملہ نہیں کرنا اے بی بی جا کے پیندے لوکانو داس دیئے منو رستے دے اندر ایک بندہ ملیا ہے منو انج لگ دا کہ جوہے وہ اللہ دا نبی ہے یا وہ جادو گا رہے ہیں انہیں سارا واقعہ پیش کیتا اللہ فکر حتیٰ کے نال دے پیندانو فتح کر رہے ہیں صحابہ جہاد کر کر کے اس پیندنو خبر ہو گئی کہنے لگے کہ نبی اندر صحابہ نے کافلہ آیا لیکن اجے تک ساڑھے پیندتے ہونا حملہ نہیں کیتا وہ بی بی کہنے میں نو لگ دا اس نبی نے ساڑھا خیال کیتا ہے کیوں میں انہوں پانی دیتا سی اس وجہ تو وہ ساڑھا حیاء کر رہے ہیں بخاری دے اندر لکھیا ہے حتیٰ کہ ایک پورا پیند کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندہ ہے دیکھو نبی پاک نے نیکی دا بدلہ احسان کس طرح جتایا تے ساڑھنا کوئی نیکی کرے اسی الٹا انہیں مخالف ہو جانے بلکہ یاد رکھو کہ کوئی توڑھنا نیکی کرے کوئی احسان کرے کوئی توڑھنا حسن سلوک کرے انہوں یاد رکھو زندگی بار یاد رکھو اللہ میں نے تینوں عمل دی توفیق آتا فرمائے اللہ تعالیٰ نے فرمائے بلی اللہ فابد اللہ دی عبادت کرو وَاکُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ تے شکر گزارا ویچ بن جاؤ نا شکر نا بنو اللہ نے جو میڈی تا شکر آدھا کریا کر کوئی تیرے نا نیکی کرے کوئی تیرے نا حسن سلوک کرے کوئی تیرے نا احسان کرے انہوں یاد بہتر جواب دےو بدلا دےو انہوں یاد شکریہ آدھا کرو آو میں آہری گلہ احتدام وال جانا چانا میرے معزد سامین آئیے محبت دے نال انجھ کر کے نبی پاک علیہ السلام دے چند فرمو دات وارڈے سامنے میں پیش کرنا چانا اللہ ہوں اکبر کبیرہ اللہ رسول تو باد جنہیں بندیانا سب تو زیادہ حسان کی تیرے او کیڑی ذات ہو سکتیے اللہ تی اللہ دے رسول تو باد اگر کوئی ہستی ہو سکتیے او دے والدین ہو سکتیے جنہیں انہوں نے جناب جمعیات پا لیا انہوں نے پروش کیتیے انہوں نے پڑھایا اپنے بچے انہوں پڑھایا انسان دے اللہ اور رسول تو باد سب تو زیادہ احسان انسان دے والدین میں تے والدین داوی شکر گزار بننا والدین دے سالات نو یاد رکھنا والدین دیاں نکیاں نو یاد کرنا اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر فرمایا فرمایا اے میرے بندے ہو اللہ داوی شکریہ دا کرنا تے اپنے والدین داوی شکریہ دا کرنا اے قرآن کہہ رہے ہیں قرآن اپنے کلوں کوئی بات نہیں کرنا چاہنا آلی شکر لی میرا شکر کرو میرا شکریہ دا کرو والی والدین دا شکر دا کرو سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہ والدین تو ہنو محبت نہ پالیا تو ہاڑے واسطے میمتان کی دیاں مشکتان کی دیاں محبتان کی دیاں میں ایک مثال پیش کر کے تو ہنو مسئلہ سمجھانا چاہنا اسی سفر تے جا رہی ہوئی ہے تے کوئی بندہ موٹر سیکل تے آجے یا کار تے آجے انسان بٹھا لیندہ ہے کہندہ ہے تسی پیدل جا رہا ہے چلو کوئی گا نہیں میں بھی ادھر جانا ہے تسی بیٹھ جو تو ہنو میں اتھر چھڑ دیوں گا وہ بندہ بیٹھ جاندہ سفر کردہ پھر اتار دن دہ تے یقین جانو بندہ مسافر کنہ خوش ہوئے گا ہوئے گا نا او دے سانو یاد رکھے دا وہ بندہ جدو بھی پرتکے مہینے بار سال بار زندگی جدو بھی ملے گا انو واقعہ یاد آئے گا انو سفریں یاد آئے گا تے والدین نے تیرے تے کننے حسان کی تے جدو تو بچ پنچ ہندہ ہیں تیرا باپ تے نو سیکل تے بٹھا کے موٹر سیکل تے بٹھا کے سکول چھڑن جا رہے ہیں تے نو کالے چھڑن جا رہے ہیں تے نو شہر لے کے جا رہے ہیں دعائی واسطے لے کے جا رہے ہیں تیرے تے خرچہ کر رہے ہیں تے نو تعلیم دلوارے ہیں تیری تربیت کر رہے ہیں پھر تیری شادی دا انتظام کر رہے ہیں تیرے نکاح واسطے مشکتہ کر رہے ہیں آج تو بڑا ہو کے والدین دے احسان آدم پول جائیں اللہ دی قسمیں اس تو بڑی بد بختی کوئی نہیں اس تو بڑی بد مصیبی کوئی نہیں والدین دن نا فرمانے اللہ دی نبی علیہ السلام نے فرمایا سلاسن لا یقبال اللہ منہم سارفا والا عطلہ فرمایا تن ایسے بندے نے جڑے ایڈے بد نصیب نے ایڈے بد بخت نے اللہ دی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والا یقبال اللہ او دی کوئی عبادت تبون نہیں کر دے او دی عبادت فرضی ہوئے یا نفلی ہوئے او کیڑے تینے نے اونا وچھو سب تو پہلے میں ایک بندے دا ذکر کرنا ہے کیونکہ وقت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلا بندہ ع Al-عاق الوالدین جڑا والدین دا نا فرمانے جڑا والدین دا غور نہ سنو جڑا والدین دا نا فرمانے فرمایا او دی اللہ نہ فرضی عبادت قبول کردے نے نہ او دی نفلی عبادت قبول نہیں کردے اس واسطے اپنے والدین دے حرما بردار بن جائیے اپنے والدین دے شکر گزار بن جائیے اپنی امی دے شکر گزار بن جائیے اپنی امی دے اطاعتو گزار بن جائیے جس ماں نے ساری ساری رات تینو جناب گلی تھا تھا تو اٹھا کے سکی جہاں جگہتے پاندی رہے رات نو جیدوں میں پکھ لگ دی تینو دودھ دی طلب ہوں دی تینو ماجناب اوکھے حالات دی اندر بھی اٹھ کے تیرے واسطے دودھ دا انتظام کر دی سر دی دا موسم گرم کر کے تینو پانان دی تیریاں اپنا ماضی یاد رکھ لیا تیرے واسطے کنیاں مشکتاں کی دیاں نے کنیاں منتاں کی دیاں نے آج وڈا ہوں گیاں تینو مادی گل سندا ہی نہیں ابو دی گل سندا ہی نہیں فرمایا سلا سن لا یقبال اللہ منہم مصرفا على عدلہ جڑا والدین دا نا فرمانی اللہ دی کوئی وی عبادت قبول نہیں جے کردے اللہ کو لو دعا ہے اللہ تعالیٰ سنسار اپنے والدین دا اطاعت و گزار فرما بردار بنائے اور جو خطبہ انمان آج تو سی اس جمعہ دے اندر سنے ہیں قدردان بن جاؤ شکر گزار بن جاؤ ہمیشہ اپنی زندگی دے اندر شکر کریا کرو مصیبت آئیت تان پریشانی آئیت تان مقصان آئیت تان نفع آئیت تان ہر وقت ہر لمعہ ہر رات ہر دن ہر من ہر تہنٹہ ہر وقت اللہ دا شکر گزار بننا ہے اللہ دی ہیں نعم تاکا کے اللہ دی ہے جناب شکرانے آدا کرنے نے فرمایا عبادت اللہ دی کرنے ہیں اور قدردان بن کے رہنے شکر گزار بن کے رہنے اللہ دعا ہے اللہ میں نوں اور تو سانوں سارے نوں اس طرح دی زندگی بسر کرن دی توفیق آتا فرمائے جس زندگی دا مزا سانوں قبر دے اندر آئے جس زندگی دا مزا سانوں میدانے میشر چائے جس زندگی دا مزا سانوں جنت دے اندر ملے اللہ دعا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری میری اوقات تیری اوقات اے یہ جدو اسی مر گئے منہ من مٹی دے تھنڈے جانا ہے سب کچھ اتھے یہ آکڑا اے ساڑے غرور اے ساڑے حسد اے ساڑیاں غیبتاں ایک دوسرے دے بارے جناب فتنہ فساد ایک دوسرے دے بارے برا سوچنا سب ساڑے اتھے ملیا میٹ ہو جانا ہے آخر دا سفر سوچو قبر دے بارے کالیاں راتانو یاد کر کے اپنے زندگی بسر کریے و آخر داوانا ان الحمدللہ رب اللہ